جو نہ تھے تو کچھ نہ چھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جانا ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے جانا ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے صل اللہ علیکہ یا رسول اللہ والسلم علیکہ یا حبیب اللہ مولای صلی وسلی اللہی من نبادا على حبيبک خیر الخلق کلی بیم مولای صلی وسلی اللہی من نبادا على حبيبک خیر الخلق کلی بیم مولای مولای صلی وسلی اللہی من نبادا على حبيبک خیر الخلق کلی بیم سہر کا وقت تھا سہر کا وقت تھا کھل کھل کے کنیاں منسکراتی تھی ہوا اے خیر مقدم کے تارانے گنگناتی تھی فرشتوں کی سلامی دینے والی پوجداتی تھی مولای صلی وسلی اللہی من نبادا على حبيبک خیر الخلق کلی بیم مولای صلی وسلی اللہی من نبادا مولای صلی وسلی اللہ محمد سید الکونین وافق لیم محمد سید الکونین وافق لیم مولای صلی وسلی دایما محمد سید الکونین وافق لیم مولای صلی وسلی اللہی من نبادا على حبيبک خیر الخلق کلی بیم نبینا الامرنه فلا احد محمد سید الکونین وافق لیم مولای صلی وسلی دایما محمد سید الکونین وافق لیم مولای صلی وسلی دایما نبادا على حبيبک خیر الخلق کلی بیم وکلهم رسول اللہ ملتمسون وکلهم رسول اللہ ملتمسون غرفا من البحر عورش من ادي آبین مولای صلی وسلی دایما بیش غف مجدہ شفات کا سناتے جائیں گے بیش غف مجدہ شفات کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے اے دل نکل جانے کی جاگ ہے آہکن آنکھوں سے وہ ماغا البسر وطوا دل نکل جانے کی جاگ ہے آہکن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریاں بہاتے جائیں گے ہم سے پیاسوں کے لیے دریاں بہاتے جائیں گے وہ ستے دی ہے خدا نے دامن مغبوب کو ہر موکھر وہ امتی جس کو دیکھو نظریں اس کی حضور کے دامن پر ایک دامن میں اتنے کیسے ہوئیں گے میری امام کے تے خاموش ہو جاگ وہ ستے دی ہے خدا نے دامن مغبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے لیکل ہول من الأول مقتعبی لیکل ہول من الأول مقتعبی مولایا صالح وسلم دائما مولایا صالح وسلم ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بشمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بشمار جانو دن تم پر پیدا ہے دو جہا کے تاجدہ جانو دن تم پر پیدا ہے دو جہا کے تاجدہ یا رسول اللہ سنیجے میری فریاد کو یا رسول اللہ سنیجے میری فریاد کو کونگر جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار یا اکرم الخلق مالی من عنوذ به یا اکرم الخلق مالی من عنوذ به سواکا عند حلول الحدث العممی سواکا عند حلول الحدث العممی مولایا صالح وسلم دائما یا رب بالمسطفى بلغ مقاصدنا یا رب بالمسطفى بلغ مقاصدنا مولایا صالح وسلم دائما یا رب بالمسطفى یا رب بالمسطفى جو حلول الحدث عممی امیتها قد اتت ستین مع مئت فرج بها کربنا يا واسع الكرم واشفی بها مرضنا يا واسع الكرم مولا یا صلی واسلیم لایم آبادا علی حبیبکا خیر الخلق کلی همی اللہم صلی واسلیم و بارک علی اسم نعمت باتتا جس سمت وہ زیشان گیا نعمت باتتا جس سمت وہ زیشان گیا ساتھ ہی مل شیئے رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی مل شیئے رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جن دیکھے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جن دیکھے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جن دیکھے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جن دیکھے غیروں کی طرف دھیان گیا مل شیئے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جن دیکھے غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جن دیکھے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا اللہ رب العالمین کائنات کے زرے زرے کا رب اللہ ہے اور وہی رب کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ تو میرے اور آپ کے آقا بھی کائنات کے زرے زرے کے لئے رحمت ہے رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کا دکھ کسی کی پریشانی کسی کی تکلیف اس کا رج دیکھ کر دل اندر سے رقیق ہو جائے غمزدہ ہو جائے یہ ہے رحمت کا معنی لیکن اللہ پہ جب استعمال ہوگا اللہ کی رحمت تو یہ معنی نہیں ہے اللہ تعالی دل سے پاک ہے ان کے افشاد سے پاک ہے تو وہاں مطلب ہوگا اللہ کا انعام اس کا کرم تو رحمت کے اگر آپ لفظی معنی دیکھنے جائیں اس کا مطلب ہوتا ہے دل کا رقیق ہونا اور حضور ہے رحمت تو رحمت ہونے کے لئے ضروری ہے کہ حضور کو اپنی امت کے احوال سے آگائی حاصل ہوتا اگر آگائی نہیں تو رحمت نہیں ہوئے اور اللہ فرماتا ہے رحمت بنا کر بھیجا سبحان اللہ تو کائنات میں کہیں بھی ان کا امت ہی چاہے وہ انسان ہو جنات ہو حیوان ہو نباتات ہو جمادات ہو اگر وہ کوئی بیچین ہے بے قرار ہے تقید میں میرے آقا کو اس کی خبر ہے بے شک بے شک اور صرف خبر ہی نہیں میرے آقا ان کی مدد بھی کرتے ہیں اور رحمت عالمین کے لئے ہیں اس عالم میں بھی اور ہر عالم میں سبحان اللہ صرف دنیا میں نہیں تو حضور کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ حضور صراحہ رحمت ہے تو یہ لازم ماننا پڑے گا کہ حضور کو ہماری خبر ہے اگر خبر نہ ہو تو رحمت کیسے ہو سمجھ میں ای بات یہ قرآن بدارا قرآن رحمت ہے حضور بے ہمارا کوئی دوست ہو کوئی پیارا ہو ہم سے دور رہتا ہو کسی اور ملک میں رہتا ہو وہ پریشان ہو مصیبت میں ہو رنج میں ہو اور ہمیں پتہ چل جائے کسی طرح کہ وہ تقلیف میں ہیں لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں کہ فوراں پہنچ کے وہاں اس کی مدد کریں بے دوسرے ملک میں ہے گھنٹوں کی فلائٹ ہے ہم نہیں کر سکتے لیکن میرے آقا کو اللہ نے یہ بھی اختیار دیا ہے کہ مدینہ منوران میں اپنی قبریں انور میں رہتے ہوئے جب چاہیں جہاں چاہیں جس کے لئے چاہیں مدد کیلئے جلے چلے جلے چلے تو میرے آقا مدد کرتے ہیں کریں گے انشاء اللہ کیونکہ حضور رحمت سراپا رحمت آؤ مل کر کہو لے خبر جلد کے غیروں کی طرف کیا آنے گیا میرے مولا میرے آقا تیرے خوربا آنے گیا جب مدد پر آ جائیں تو جس جو مکار رہا ہو وہ مدد کو دیکھ کر کہتا ہے میرے مولا میرے آقا تیرے خوربا آنے گیا دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا دل گئے وہ دل جو تیری یاد سے مامور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قد مو پہ قربانے گیا سر ہے وہ سر جو تیرے قد مو پہ قربانے گیا آج لے اُل کی پناہ آج مدد مام ان سے آج لے اُل کی پناہ آج مدد مام ان سے پھر نہ مانے ہیں کہ قیامت میں اگر مانے گیا پھر نہ مانے ہرکس پھر نہ مانے سن لے پھر نہ مانے کہ قیامت میں اگر مانے گیا ابھی ابھی نکاح کے خطے میں ایک آیت سنی آپ نے جس میں اللہ فرماتا ہے یا ایوہ اللہ دینا منتق اللہ حق کا توقات ہی ہے ایمان والواللہ سے درو جیسا اس سے درنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور ہرکس نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر اللہ فرماتا جب میری بارگاہ میں آنا تو ایمان لے کر آنا ایمان کے بغیر نہ آنا جب میری بارگاہ میں آنا تو ایمان کے ساتھ آنا اے ایمان اے باریلی کے تاجدار کوئی شوٹ کٹ بتائیں کوئی راستہ بتائیں ایسا کہ دنیا سے جائیں تو ایمان سے جائیں ایمان کہتے ہیں میں بتاتا ہوں بڑا آسان راستہ گئے ہم نے کہا حضور فرمائیے کہتے ہیں سنو نزادیک سانوں اے 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 ایمان اے 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 اpatی وہ نہیں جائیں تو اسقام اے ایمان والسلسی کہ ناوچس کہ ہیں سی اے ایمان نتیجہ للہ الحب دل میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحب دل میں دنیا سے مسلمان گیا اور تم پر میرے آقا کی رنایت نہ سگی اور تم پر میرے آقا کی رنایت نہ سگی لجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا لجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا جانو دل ہو شوخی رد سب تو مردین پوچے جانو دل ہو شوخی رد سب تو مردین پوچے تم نہیں چلتے ایک تو یہ ہے تم نہیں چلتے ایک تو یہ ہے تم نہیں چلتے جملہ اس طرف عامیہ ہے اور ایک خبر بھی ہے جانو دل ہو شوخی رد سب تو مردین پوچے جانو دل ہو شوخی رد سب تو مردین پوچے جل ہی چلتے رزا سارا تو سامان گیا سارا تو سمن گیا جانو دل ہو شوخی رد سب تو مردین پوچے محمد مسیح کی فرمائش میں ایک ایسا کلام یہ ہے جو جسے ہم نات سمجھتے ہیں حالانکہ وہ نات نہیں ہے وہ مشٹیکل پوائم ہے صوفیانہ کلام جیسے ٹھیک ہے کہ وہ صوفیانہ کلام کی فرمائش ہے اگرچہ ہم اس کو نات کا رنگ دے دیتے ہیں لیکن ہے وہ مشٹیکل پوائم ہے ٹھیک؟ آرفانہ کلام صوفیانہ کلام بے خود کیے دیتے ہیں اللہ بے خود کیے دیتے ہیں اندا سبھی جاپانا رمبے خود کیے دیتے ہیں اندا سے ہی جاپانا آدھر میں تجھے رکھ لوں آدھر میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا آدھر میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا آپ کیوں موقع ملائی تھی کیوں آپ گنردائی تھی کیوں آپ گنردائی تھی کیوں آپ گنردائی تھی کیوں آپ گنردائی تھی اب روح کو چھپا بٹھے کر کے مجھے دیوانا اب روح کو چھپا بٹھے کر کے مجھے دیوانا اب اتنا تو کرم کرنا اے چشر میں کریمانا اتنا تو کرم کرنا اے چشر میں کریمانا اتنا تو کرم کرنا اے چشر میں کریمانا جب جانے لگوں پر وہ تم سامنے آ جانا جب جانے لگوں پر وہ تم سامنے آ جانا آ جی چاہتا ہے تو ہوں فیمے بھیجوں میں انہیں آنکھیں کیا پیش کروں جانا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے سائے میں تمہارے قسمتیں ہماری گئے تم ہم پہ کرم رکھنا یہ عرض ہماری گئے اور جی چاہتا ہے تو گفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں دھرشن کا تو دھرشن ہو نظرانے کا نظرانا دھرشن کا تو دھرشن ہو نظرانے کا نظرانا پینے کو تو پینوں گا پر ارض زراسی ہے پینے کو تو پینوں گا پر ارض زراسی ہے پینے کو تو پینوں گا پر ارض زراسی ہے کہ اچھ میر کا ساقی ہو اچھ میر کا ساقی ہو مرشستے دوارے اکتے موکم لائے چوکاں نوے 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 نا یارو بڑا یہ پینے کو تو پینوں گا پر ارض زراسی ہے پینے کو تو پینوں گا پر ارض زراسی ہے اچھ میر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانا اچھ میر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانا جی چاہے تو شیشا بن جا جی چاہے پیمانا بن جا شیشا پیمانا کیا بننا میں بن جا میں خانا بن جا میں بن کر میں خانا بن کر مستی کا افسانا بن جا مستی کا افسانا بن کر ہستی سے بیگانا بن جا ہستی سے بیگانا ہونا مستی کا افسانا بننا اک ہونا اک بننا ایک ہوتا ہے ہونا اک ہوتا ہے بننا کیا کہتے ہیں ہستی سے بیگانا ہونا مستی کا افسانا بننا اس ہونے سے اس بننے سے اچھا ہے دیوانا ہو جا اس ہونے سے اس بننے سے اچھا ہے دیوانا ہو جا دیوانا بن جانے سے بھی اچھا ہے دیوانا ہونا اچھا ہے میں نے کہا بننا اور ہے ہونا اور ہے دیوانا بن جانے سے بھی اچھا ہے دیوانا ہونا اور دیوانا ہونے سے اچھا ہے خا کے درے جانا نہ بن جا خا کے درے جانا نہ بن جا خا کے درے جانا نہ بن جا خا کے درے جانا نہ کیا ہے آپ کہیں خا کے درے جانا نہ بن جا آپ نے کہا تو کوئی پوچھتا ہے کہ خا کے درے جانا نہ کیا ہے اہلِ دل کی آنکھ کا سلمان شمہ کے دل کی ٹھنڈک بن جا نورِ دینِ پر وانا بن جا سیکھ ذہین کے دل سے جلنا ہر کاہے کو ہر شمہ پہ جلنا سیکھ ذہین کے دل سے جلنا کاہے کو ہر شمہ پہ جلنا اپنی آگ میں خود جل جائے تو ایسا پر وانا بن جا تو ایسا پر وانا بن جا تو ایسا پر وانا بن جا پینے کو تو پیلوں گا پر عرض ذرا سی ہے کہ اج میرے قساتی ہو بھر بھر تا دل کا میں جانا اوہ کیا لطف دو میں گشر میں قدموں میں گروں ان کے کیا لطف دو میں گشر میں قدموں میں گروں ان کے اوہ سرکار کہیں دیکھو دیوانا ہے دھیوانا سرکار کہیں دیکھو دیوانا ہے دیوانا دیوانا تو میں ہوش و ہواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھوں یہاں تو ہوش کھو نہ بنتا ہی ہے میں ہوش و ہواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا ہس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانا ہس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانا بیدم میری قسمت میں ایک قلب بیدم کہہ رہا ہے بیدم شاہ وارفیق کا دل کہہ رہا ہے بیدم میری قسمت میں سجدیں گے اسی در کے بیدم میری قسمت میں سجدیں گے اسی در کے ارے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے دل جانا نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نہ سنگے در جانا نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹا ہے نہ چھوٹا ہے کہ رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت جسے دیکھنی ہو جنت تر ہوں مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھنی ہو جنت جسے دیکھنی ہو جنت جسے دیکھنی ہو جنت ہو مدینہ دیکھ آئے تیرے دامن کرم میں تیرے دامن کرم میں تیرے دامن کرم میں جسے نیند آگئی ہے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آگئی ہے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آگئی ہے جو فنانا ہوگی ایسی جو فنانا ہوگی ایسی اسے زلدگی ملی ہے جو فنانا ہوگی ایسی اسے زلدگی ملی ہے مجھے کیا پڑی کسی سے کروں ارز متعا میں مجھے کیا پڑی کسی سے کروں ارز متعا میں میری لوگ تو بس انہی کے میری لوگ تو بس انہی کے ترجوت سے لگی ہے میری لوگ تو بس انہی کے ترجوت سے لگی ہے دو جہان بھر کے داتا مجھے پھیر دیں گے خالی مجھے پھیر دیں گے خالی دو جہان بھر کے داتا مجھے پھیر دیں گے خالی میری توبہ اے خدائے میری توبہ اے خدائے میرے نفس کی بدی ہے میری توبہ اے خدائے میری نفس کی بدی ہے ہر ایک نے مرنا ہر ایک نے مرنا مرنا ہے کہ نہیں مرنا بھی ایک پہنے بھائی مرنا بھی ایک پہنے بھائی مرنا کوئی آسان ہے اللہ تعالی ہمیں مرنے کا فند دے جو مرتا ہے وہ قبر ہو جاتا ہے تو سوالات بھی ہوتے ہیں سوالات ہوتے ہیں ہوں گے نا تو حضور تعالی شاید کہتے ہیں جو پہے سوال آئے مرنے کی سوالات کرنے کے لئے جو پہے سوال آئے آئے تھے سوال پوچھنے مجھے دیکھ کرئے مولے آئے تو مجھے پوچھنے لیکن دیکھ کرئے مولے جو پہے سوال آئے مجھے دیکھ کر یہ پولے اسے چین سے سلا دو اسے چین سے سلا دو اسے چین سے سلا دو یہ چین سے سلا کیا ہے نم کنمت العروس ایسے سو جا جسے دنہ سوتی ہے اسے چین سے سلا کہ یہ بندہ نبی ہے اسے چین سے سلا کہ یہ بندہ نبی ہے بندہ نبی کے مقام کو تو دیکھو کہ قبر میں جائیں گے تو انشاءاللہ فریشتے بھی دیکھ کر بولیں گے اسے چین سے سلا دو مجھے دیکھو مجھے دیکھو کہ یہ بندہ نبی ہے اسے چین سے سلا دو کہ یہ بندہ نبی ہے اسے چین سے سلا دو کہ یہ بندہ نبی ہے جلوا دیگا کہتے ہیں میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے میں مروں تو میرے مولا میرے آقا میرے مدنی یہ ملائکہ سے کہہ دے کوئی اس کو مت جگہ کوئی اس کو مت جگہ کوئی اس کو مت جگہ ابھی آنکھ لگ گئی ہے کوئی اس کو مت جگہ جانا ابھیاں کے لگ گئی ہے میں گناہگار ہوں میں گناہگار ہوں ابھی بڑے مرتبوں کی خواہش اتنا گناہگار ہوں خواہش کیا ہے بڑے بڑے مرتبیں حاصل ہیں کہتے ہیں میں گناہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش تو مگر کریم ہے تو مگر کریم ہے خود تو مگر کریم ہے خود تیری بندہ بروری ہے بھومتر کریم ہے وہ تیری بروری ہے تیری یاد تھپکی دے کر مجھے اب شغا سنا دے تیری یاد تھپکی دے کر کبھی دیکھا بچوں کو تھپکی دے کر بچوں کو تھپکی دیتے ہیں ایسے ایسے بچوں کو تھپکی دے کر تیری یاد تھپکی دے کر مجھے اب شغا سنا دے مجھے جاگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے مجھے ناگتے ہوئے یوں بڑی دیر ہو گئی ہے مکتہ پڑھ رہا ہوں مکتہ دلِ زارِ اخترؑ کا اسی انتظار میں گئے دلِ زارِ اخترؑ کا اسی انتظار میں گئے کہ ابھی نبیدِ مسلطے تیرے در سے آ رہی ہے کہ ناگتے ہی تیرے اب نبیدِ وسلطے تیرے در سے آ رہی ہے تیری دلِ زارِ اخترؑ کا اسی انتظار میں گئے کہ ابھی نبیدِ وسلطے تیرے در سے آ رہی ہے تیرے دامنِ قلم میں جس نے دہا گئی ہے جو فانا نہ ہوگی ایسی تیرے در سے آ رہی ہے تیرے در سے آ رہی ہے نقشہ ہی کچھ ایسا ہے خل دل بھی گئے موشتا تھے زیارہ خل دل بھی گئے موشتا تھے زیارہ چلوا ہی کچھ ایسا ہے چلوا ہی کچھ ایسا ہے دل کو سکون دے آنکھ کھوٹر دل کو سکون دے آنکھ کھوٹر سمجھ میں آئی بات ہی تھا دل کو سکون دے آنکھ کھوٹر روزہ ہی کچھ ایسا ہے فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے فرش زمین پر عرش بری ہو لگتا ہی کچھ ایسا ہے ان کے در پر ایسا جھکا دل دل کی بات ہو رہی ہے دل کی بات ان کے در پر ایسا جھکا دل اٹھنے کا کچھ ہوش نہیں اہل شریعت ہیں سکتے میں اہل شریعت ہیں سکتے میں سجدہ ہی کچھ ایسا ہے سجدہ ہی کچھ ایسا ہے سوچتے ہیں کیا فتوا دوں میں سوچتے ہیں کیا فتوا دوں میں سمجھا ہی کچھ ایسا ہے سمجھا ہی کچھ ایسا ہے عرش مواللہ سر پہ اٹھائے طائرِ صدرہ جلی عمین آکھ لگائے عرش مواللہ سنا یہ اتنے نے عرش حق لے کہ لے مبارک ہوتا جوانے وہی قدم خیل سے پھر آئے جو پہلے باج شرف پرے تھے عرش مواللہ سر پہ اٹھائے تائرِ صدرہ آنکھ لگائے پتھر بھی قسم اچھوں کا اے پتھر بھی قسم اچھوں کا اے تلوہ ہی کچھ ایسا ہے پتھر بھی قسم اچھوں کا اے تلوہ ہی کچھ ایسا ہے ایک پرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مواز میں تھے وہ سجدہ لمبہ کرنی تھے اور ابھی کہتے ہیں کہ مجھے تشویش ہوئی کہ خلاف معمول سجدہ لمبہ ہو گیا کہتے ہیں مجھے فکر لاحق ہوئی کہیں حضور کو کچھ ہوتا نہیں ہے تو انہوں نے دورانی نماز ہی سجدہ سے اٹھا کہ ہوں ایسا ہے وہ خوبی سجدہ تھے امام کے پیچھے حضور کے پیچھے نماز ہو رہی ہے سجدہ لمبہ ہو گیا ہے تشویش ہوئی کے طرف میں دیکھوں کہ کچھ ہوا تو نہیں سجدہ سے ہی اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ حضور کے شہزادے حضور کی پشت پر ہیں جب دیکھا تو کہا اچھا 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 یہ معمول دوبارے نماز ہوئی نہیں ملکی جی کوئی فتوہ دے گا اس پر لگ جائے گا جی آہا سجدہ لمبہ ہو گیا کیونکہ حضور کی پشت پر کون تھے حضور کے شہزادے سبتِ نبی پشتِ نبی پر اور سجدے کی غالت سجدہ اللہ کو اور سجدہ بھی حرور کا اللہ کی کہتے ہیں عبادت کیسے طرح کی جائے ایسے کرو جسے اللہ کو دیکھ رہے ہو اگر یہ نہیں تو یہ سمجھ دو کہ وہ دیکھ رہا ہے یہ احسان ہے مل احسان کچھ آگیا حضور سے تو کہا رہی احسان ہے یہ تصوف کی بنیاد ہے تو کیا ہوا سجدہ حضور کا سجدہ اللہ کے لئے سجدہ نماز کا سب سے وہ رکن ہے جہاں اللہ سے بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدہ حضور کا عبادت اللہ کی لَوْمَرْ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَعْلَى دِل شہزادے کی طرف خیال شہزادے کی طرف حضور کی نماز ہوئی کوئی کہے گا تو جب حضور کی ہوئی تو امتی کی نماز کیسے نہیں ہوگی کہ جب حضور کا خیال نماز میں آ جائے گا سبھان اللہ تو کیا ہے شہزادے حضور کی پش پر ہیں حضور نے شجدہ لمبا کر دیا حضور نے شجدہ لمبا کر دیا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ سجدے میں بندہ کتنا ہونچا ہوتا ہے ڈیڑھ فٹ دو فٹ ٹھیک 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 اگر شہزادے پشت مبارک سے نیچے آ بھی جانے گا تو کتنی تقلیف ہوتی ہیں کتنی تقلیف ہوتی ہیں میرے آقا کو یہ بھی گوار نہیں کہ میرے شہزادے کوئی اتنی تقلیف بھی ہوگی اور زیادہ تر روایتوں میں وہ شہزادے امام حسن تھے امام حسن کی بڑی شان ہے امام حسین سے بھی ان کی فندت دائی ہے امام حسن شہزادے حضور کی حضور نے شجدہ لمبا کر دیا سبتِ نبی پشتِ نبی پر اور سجدے کی غالت ہے آقا نے تصویر بڑھا دی آقا نے تصویر بڑھا دی آقا نے تصویر بڑھا دی بیٹا ہی کچھ جیسا ہے حضور نے فرمایا میرا یہ بیٹا سجد ہے مسلمانوں کے تو عظیم گرہوں میں سلح کروائے گا جب میرے آقا نے سجدہ لمبا کیا تو ہو سکتا ہے کہ شکرانے کے تربل بھی ہو کہ اللہ تُو نے مجھے ایسا شہزادہ تحرمایا سبحانہ ربی العلا آقا نے تصویر بڑھا دی بیٹا ہی کچھ جیسا ہے آقا نے تصویر بڑھا دی بیٹا ہی کچھ جیسا ہے رب رسیمہ دیکھا نہ کسی نے فرشی ہو یا عرشی ہو فرش والے تیری شوقت کا ان لوگ کیا جانے خسرا وارش پہ اڑکا ہے پریرا تیرا رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے فرشی ہو یا عرشی ہو کیوں کی حقیقت کے چہرے پر پردار ہی کچھ ایسا ہے ان کی حقیقت کے چہرے پر پردار ہی کچھ ایسا ہے ان کی حقیقت کے چہرے پر پردار ہی کچھ ایسا ہے ان کی حقیقت کے چہرے پر پردار ہی کچھ ایسا ہے قرآن شریف کے اندر دیسرا پارا شروع ہوتا ہے وَهَدْ لِلْكَ رُسُولُ فَدَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدَهُمْ مِنْهُمْ مِنْ کَلَّمَ اللَّهُمْ وَرَحَ عَبَعْدَهُمْ بَرَجَادَ وَآتَيْنَا اِي سَبْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيْنَا اَيْنَا جَدْنَا بِرُوحِ الْخُدُسِ پہلے ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام آخر میں ذکر ہوا موسیٰ علیہ السلام کا بیچ میں ہوا حضور کا ان دونوں کا نام لے کر ہوا حضور کا نام نہیں لیا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا ان کا جو بقام تھا وہ بیان کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کے جو معاملات تھے اللہ نے بیان کر دیا اور حضور کے دردنات کو کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں اس لیے زیادہ بات نہیں کی رب کے سوا دیکھانو کسی نے فرشی ہو یا عرشی ہو ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے مردہ ہی کچھ ایسا ہے یہ دو مشہور ہیں بادشاہوں کے لیے یہ جمشید اور سکندر اور جس طرح ایندہ دہے میں کیسا ہے یہ مشہور ہے بادشاہوں کے لیے لغز استعمال کی جاتے ہیں یہ بڑے بڑے آکر یہاں پر اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں کہاں پر یہ حضور کی ناد بھی ہے اور حضور کے غلاموں کی شام بھی ہے یہ ناد بھی ہے منقبت بھی ہے منقبت دیکھو منقبت بھی ہے غلاموں کی کہ خم گیاں جمشید اور سکندر اس میں کیا حیرانی ہے ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ایسا ہے امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یاوہ سے آزم تستگیر انداد کن عصیروں کے مشک پوشاں غوثِ آزم فقیروں کے عاجت جروا غوثِ آزم امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن دردین و دنیا شاد کن یاوہ سے آزم تستگیر انداد کن امداد کن گرا ہے پناوں میں بندہ تمہارا گرا ہے پناوں میں بندہ تمہارا مدد کے لیے امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یا آزم تستگیر انداد کن تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں تیرے ہاتھ میں تیرے ہاتھ میں از بندے غم آزاد کن دردین و دنیا شاد کن یاوہ سے آزم تستگیر انداد کن امداد کن مریدوں کو خطرہ نہیں بحر ون سے مریدوں کو خطرہ نہیں بحر ون سے سکے پیڑے کے ہیں نا خود آزم تستگیر انداد کن نکالا ہے پہلے تو دوبے ہوں کو نکالا ہے اور اب دوبتوں کو پچھا سے آزم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن جسے خلق کہتی ہے پیارا خدا کا علیہ السلام جسے خلق کہتی ہے پیارا 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 خدا کا امداد کن امداد کن ایک باروی بی ہماری باروی 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 بارو گاروی باروی میں کیا گارجب گاروی باروی میں معمم یہ ہم پر کھلا غصے آدم معمم یہ ہم پر کھلا غصے آدم ہم کیا دی کے بعد ہی باردی ہے اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے یہ گیا لگ ہے فرانباد یہ بلا فصل ہے کیا اور جب جب گاروی باروی میں معمم یہ ہم پر کھلا غصے آدم ہیں کہ تمہیں وصلے بے فصل ہے شاہدی سے تمہیں وصلے بے فصل ہے شاہدی سے یا اپنے یہ مرتبہ 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 بچا لے غلاموں کو مجبوریوں سے قادر ہے یا یا سیعظم امداد کن امداد کن امداد کن امداد کن کرر کسے جا کر حسن اپنے دل کی کہے کسے جا کر حسن اپنے دل کی سنے کون تیرے سیوانوں سے آزم امداد کن امداد کن سبحان اللہ سبحان اللہ یہ مسیح اپنے خدا کے وزل سے دولہ بنا یہ مسیح اپنے خدا کے وزل سے دولہ بنا خوشنما خوشنان پھولوں کاغس سہرا سجا سبحان اللہ سبحان اللہ محمد رضا سبحان اللہ سو جائن کی یا خدا کرتی رہے پردہ صدا رکھتی رہے پردہ صدا رکھتی لاغی دل کی زوجہ کو ہمیشہ با حیاء اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا پھول جیسا کہ مگکتے ہیں مدینے کے صدا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا ان کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریاں ان کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریاں ان پرم جو غم کی ناچھا اے کبھی کالی کھٹا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا آفتِ پیشن سے غردن ان کو بھی مولا بچا آفتِ پیشن سے مولا ان کو بھی غردن بچا یا الہی ان کا گھر گھر وارے سنت بنا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا آفیت سے میرے مولا ہوئی میں آنا تتا ہے آفیت سے میرے مولا ہوئی میں آنا تتا ہے واسطہ یا رب محمد کی مبارک آل کا اے خدا میرے خدا مولا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا یا الہی دے سعادت حج کین کو بار بار یا الہی دے سعادت حج کین کو بار 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 ان کو دکھا پیارے محمد کا دیار اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا یا الہی یہ مسیح میرا یا آجب تک جیئے یا الہی یہ مسیح میرا یا آجب تک جیئے خوب خدمت سنیت کیا خدا کرتا رہے اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا تو لدلگن آفیت سے عمر بھی پائے تراز تو لدلگن آفیت سے عمر بھی پائے تراز دو جہاں کی نعمتوں سے بھی انہیں مولا نواز اے خدا میرے خدا یہ میابی بھی رہے جنت میں اک جا اے خدا یہ میابی بھی رہے جنت میں اک جا اے خدا یا الہی ہے یہی عطار کے دل کی دعا یا الہی ہے یہی ماں باپ کے دل کی دعا یا الہی ہے یہی ہم سب کے بھی دل کی دعا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا اے خدا میرے خدا امین